وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر مناظرین خاکسار ڈکٹر رحمد یحیہ فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھنے والے مولوی حضرات ان میں سے چاہے کوئی بھی ہو وہ جب بھی جماعت احمدی یا مسلمہ یا حضرت مسیح محضر علیہ السلام کے خلاف اپنی زبان چلاتے ہیں یا اپنا موں کھولتے ہیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے یہ خود محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو بیزت کرواتے ہیں ان مولوی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے سنیں یہ کیا فرماتے ہیں ایکزیمپل کے طور پر بات کرتا ہوں میرے پاس شمسودین بھائی آئے آپ کو پتا ہے وہ کادیانی سے روڑٹ ہوئے میں تو مجھے انہوں نے وہ کتاب وہ احمدی بک پاکٹ بک جو ہے وہ ہے نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے اتنی وڈی باریک ریٹنگ علیہ زارہ صفحہ نہیں بان جان دی ہے اگر موٹی ریٹنگ میں ہو وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہے انہوں نے مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اترازات کی تو میں اتراز کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس حضرت پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اتراز ہوئے نا تو انہوں نے کشل مجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے تذکرت الولیاء سے یہ جواب دینا ہے آہشت بھائی اس سے یہ دینا ہے اور وہی نیچے دی آوا تھا میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں ہمارے علمائی دیوباند اور بریلوی اور علی دیس تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ آمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیئے ہیں یہ اہم ہی دیئے ہیں کوئی نہیں لکھے واقشل مجوب میں یہ کچھ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشل مجوب کھول کے میں پڑھوں کہ یہ واقعی لکھا ہے کہ نہیں ہوئے 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 بیارے بھائیو یہ جناب دیکھ لیں مولوی محمد علی صاحب مولوی محمد علی مرزا صاحب وہی مولوی محمد علی مرزا صاحب وہ جیو ان کے شمشد دین صاحب کے ان کے بزنس پارٹنر کہہ رہے ہیں ان کو جو بھی کہہ لیں یہ کس انداز میں شمشد دین کا نام لے رہے ہیں اور دیکھیں ان کی گفتگو سے ہی پتا چڑھ رہا ہے کہ دراصل یہ شمشد دین کو وہ شمشد دین جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اس کو کس قدر جاہل سمجھتے ہیں سنے ذرا یہ دوبارہ سنے پیارے بھائیو میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کس انداز میں کھول کے میں پڑھوں کہ یہ واقعی لکھا ہے کہ نہیں میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کس انداز میں کھول کے میں پڑھوں کہ یہ واقعی لکھا ہے کہ نہیں میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کس انداز میں کھول کے میں پڑھوں کہ یہ واقعی لکھا ہے کہ نہیں میں نے کہا یہ رینڈم لی کھولو واقعہ نکالو میں تمہیں ابھی کشور ماجوب بریلویوں دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کر دوں نہ مجھے پکڑ لینا تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں سٹرانگلی کنٹیم کر سکتا ہوں وہ حضرت حسین بنیلی کی جو اس نے گستاکیاں کی ہیں جی پیارے بھائیو نارے تکبیر اللہ اکبر یہ دیکھ لیں پیارے بھائیو یہ اتنے بڑے جی اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ پوری جو پاکٹ بک ہے وہ پاکٹ بک جس میں وفات مسیح بھی ڈسکس ہوئی ہے جس میں ختم نبوت کا موضوع بھی ڈسکس ہوا ہے کہتے ہیں اس پوری پاکٹ بک میں صرف ایک ٹاپک ہے جس کو یہ کنٹیم کر سکتے ہیں نارے تکبیر اللہ اکبر اور پیارے بھائیو وہ جو ایک ٹاپک ہے جس کا انہوں نے کہا کہ یہ کنٹیم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ والی ویڈیو پیارے بھائیو اور ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ویڈیو کا پھر ان مولوی صاحب کو دو ویڈیوز کی صورت میں جواب دیا تھا اور اپنی اس ویڈیو میں پیارے بھائیو نہ صرف یہ کہ ہم نے اصل حقائق بتلائی تھے کہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے ہرگز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو ہے وہ حد تک نہیں کی بلکہ ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی دکھنایا تھا کہ ان مولوی صاحب نے کس طرح سے بد دیانتی کرتے ہوئے یہ دیکھیں ڈیش ڈیش ڈال کے اصل عبارات یہاں سے نکال دی تھی ٹھیک ہے جی تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی ٹوپک ہے جس کو یہ کنٹیم کر سکتے ہیں اس کا بھی جو انہوں نے اپنی طرف سے اترازات اٹھائے تھے دیا تھا اور مولوی صاحب کو آج تک یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہماری ویڈیو کا جواب بھی دیتے ہیں اور پیارے بھائیو اسی موضوع کے اوپر اور مولوی صاحب کی اسی ویڈیو کے جواب میں ہم نے ان سے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ نے سلائیڈنگ جو ہیں وہ کٹ کٹ کے بنا کر آپ نے جو دھوکہ دیا ہے عوام سے اس کے اوپر معافی مانگیں لیکن مولوی صاحب نے آج تک نہیں مانگی لیکن دیکھ لیں ان کی ڈٹائی دیکھ لیں پیارے بھائیو کہ اس ویڈیو میں یہ جو آج ہم آپ کو ان کی سنوارے ہیں انہوں نے دوبارہ وہی بات کر دی ہے کہ ایک ہی ٹوپک ہے جس کو یہ کنڈیم کر سکتے ہیں تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹوپک ہے جس کو میں سٹرونگلی کنڈیم کر سکتا ہوں وہ حضرت حسین بن علی کی جو اس نے گستاکیاں کی ہیں اگرچہ اس نے شیعہ کے بغز میں آکے کی ہیں لیکن یہ تو نہیں میرا عیسائیوں سے بغز ہے تو میں حضرت عیسیٰ کو گل یہ دینے شروع کر دوں تمہارا عیسیٰ یہ تمہارا عیسیٰ یہ اب جب پوچھیں گے وہ تعویل کریں گے وہ کہیں گے مراد یہ کہ جس حسین کو یہ مانتے ہیں ہمارا حسین تو اور ہے حسین تو ایک ہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے اتنے بڑے مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے کتنی ہی جاہلانہ بات کی ہے حالانکہ ہم نے جیسا کہ اپنی ویڈیو میں بھی یہ ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی یہ جو دو ویڈیوز بنائی تھی پیارے بھائیو ایک یہ والی ویڈیو اور ایک یہ والی ویڈیو ہم نے ان میں واضح طور پر بتلایا تھا کہ بات شخصیت کی نہیں ہے بلکہ بات مقام کی ہے جو مقام بازشیہ فرقے مثلا نسیریہ وغیرہ حضرت مام حسین کو دیتے ہیں اور گویا علوہیت کا مقام ان کو دیتے ہیں اس مقام کا رد حضرت مرزا صاحب نے اپنے اس کلام میں پیش کیا ہے لیکن مولوی صاحب نے ہماری اس بات کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر وہی جو اپنا جھوٹ ہے اس کو تقریباً دھورانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک بہانہ لگانے کی کوشش کی ہے خیارے بھائیو جیسا کہ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی اچھی بات ہو تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس لیے محترم انجینئر حمدنی مرزا صاحب آپ نے شمس الدین صاحب کے بارے میں یہ جو فرمایا میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کسی موجود کھول کے میں پڑھوں کے واقعی لکھاو ہے کے نہیں میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کسی موجود کھول کے میں پڑھوں کے واقعی لکھاو ہے کے نہیں میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کسی موجود کھول کے میں پڑھوں کے واقعی لکھاو ہے کے نہیں اور یوں ان کی جاہلانہ شخصیت کو آپ نے مزید ایکسپوز کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسی طرح آپ نے جو پاکٹ بک سے متعلق یہ سچ بولا ہے وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہے مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں مہارے علماء دیوباندھ اور بریلوی اور علی دیس تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیئے ہیں کوئی نہیں لکھے واقعی شلمہ جو میں یہ کچھ میں نے کہا یہ رینڈم لی کھولو واقعہ نکالو میں تمہیں ابھی کشور مجھو بریلوی اور دیوباندھیوں دونوں میں سے نہ نکال کر دوں نہ مجھے پکڑ لینا ہم اس پر بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ کم از کم آپ نے یہ حمد کی ورنہ اکثر مولوی حضرات میں یہ اخلاقی جررت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو کھل کر بیان کریں لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود آپ نے ہماری اس ویڈیو کا جواب نہیں دیا جو کہ ہم نے آپ کی ہی ایک ویڈیو کے جواب میں بنائی تھی اور ابھی تک عوام یہ جاننا جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کے کلام کو کیوں تورہ مروڑا اور خاص طور پر یہ اس طرح کی سلائیڈز کیوں بنائی جن سلائیڈز میں آپ نے ڈال کر یہ ڈال کر جو اصل کلام تھا وہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس طرح سے آپ نے حضرت مرزا صاحب کے کلام میں تحریف کر کے پھر اس سے غلط نتائج نکالے جو کہ قطعی طور پر غیر اسلامی حرکت ہے تو ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے اور ساتھ جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس قضب بیانی پر دھوکے پر عوام سے معافی بھی مانگیں گے ہمیں امید ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر آپ میں کچھ بھی کچھ ذرا بھی اخلاقی جررت ہوئی تو آپ ضرور عوام سے اپنے اس غلطی پر اور دھوکہ دینے پر معافی ضرور مانگیں گے اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکتار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی